دوستو کپتان کے کھلاڑیوں کے لیے بری خبر عمران خان کے قتل کا منصوبہ بن گیا امپورٹڈ حکومت کا اپنے ہی پیروں پر کلہاری مانے کا فیصلہ رانہ سنالہ کی عمران خان کو بڑی دھم کی شہباز شریف نے بھی حامی بھر لی اسٹیبشمنٹ نون لیگ سے سخت ناراض خان کو واپس اقتدار سونپنے کے منصوبہ بندی کر لی شہباز شریف کو حکومت دے کر اتحادی جماعتیں خون کے آنسوں رونے لگی مریم نواز نے چچا کو ڈی سیٹ کرنے کا پلین بنا لیا مفتہ اسماعیل کے بعد اب شہباز شریف کی قربانی ہوگی نواز شریف نے فیصلہ سنا دیا اگلا وزعظم کون ہوگا اتحادی جماعتوں نے بڑا فیصلہ کر لیا لونگ مارٹ نے امپورٹڈ حکومت کے چودنہ طبق روشن کر دیے اپنے ہی اتحاد کے خلاف منصوبہ بندی کرنے لگے خان نے ایک اور خوفناک تحریک کا اعلان کر دیا ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ کس نے عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے اور شہباز شریف وزعظم کے عہدے کو کب خیر آباد کہہ رہے ہیں اور کپتان نے حکومت کے خلاف کون سی تحریک کا اعلان کر دیا ہے ناظرین پی ڈی ایم اپنے ہی بچھائے جال میں بھنس گئے نون لیگ قاتل لیگ بن گئی نواز شریف کا عمران خان کے خلاف خطناک فیصلہ شہباز شریف نے بھی حامی بھر لی مریم نواز کا خفیہ پلین کام کر گیا چار اہم شخصیات نے کپتان کو جان سے مارنے کی ٹھان لی پی ٹی آئی کے کارکون آگ بگولہ شہباز شریف کو وزارت عظمہ سے ہٹانے کی قسم کھالی کپتان کے کھلاریوں کو لانگ مارچ کا بے سبری سے انتظار حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی ٹھان لی سالحہ سال پاکستان میں حکمرانی کرنے والے دونوں خاندانوں کو جان کے لالے پڑ گئے رانہ سناولہ کو بڑا ٹاسک سونٹ دیا عمران خان نے بھی اپنے قاتلوں کے نشاندے ہی کر دی کپتان نے قوم کو بڑی نصیحت کر دی لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے ہی امپورٹڈ سرکار پر لرزہ تاری سازش کے ذریعے اقتدار میں آنے والوں کے گھر جانے کا وقت آ گیا ویڈیو میں آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ وہ چار لوگ کون ہیں جو کپتان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور کپتان نے ان کے بارے میں کیا ہولناک انکشافات کیے ہیں ناظر اکرام ہر دل عزیز کپتان عمران خان کو کس نے اور کیسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور مریم نواز کیسے پاکستان کی وزعظم بننے جا رہی ہیں یہ سب بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل ملک کی سیاست انتہائی خطناک مور تک پہنچ چکی ہے جہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے تو کسی کا اقتدار بھی چھن سکتا ہے تازہ اطلاعات کے مطابق چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے جلد جیل برو تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں کہا کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جان کے قربانی دوں گا ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے نہ ڈراؤ ابھی تو میں جیل برو تحریک شروع کرنے لگا ہوں عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کے جہاد کے لیے سب کو تیار کر رہا ہوں امریکہ کے غلاموں کو ہم پر مسالت کیا گیا چار پانچ ماہ میں ان لوگوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں یہ لوگ صرف اپنے کرپشن کے قیسز ختم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کر اسی ہزار پاکستانی مارے گئے کیونکہ ہم ان کے غلام تھے جن کی جنگ لڑ رہے تھے وہ یہاں پر بمباری کر رہے تھے پینتیس لاکھ لوگ بے گر ہوئے اور عربوں اور ڈولوں کا نقصان ہوا امران خان نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ اچھا ہوا شہباز شریف کو چھائی ماہ بعد مراسلہ یاد آیا ہم تو چھائی ماہ سے تحقیقات کا کہہ رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں سے پوچھیں جب بجلی کا بل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بل ادا کریں یا خوراک اور بچوں کے فیصے ادا کریں ناظرین امپورٹر حکومت نے جو گھڑا امران خان کے لئے کھودا اس میں اب خود گرنے والی ہے حکومت امران خان کو جتنا ڈی گریڈ کرے رہی ہے وہ اتنا ہی عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور ملک بھر کے نوجوان کپتان کے لونگ مارچ کی کول پر لبائی کہنے کو بیتا بیٹھے ہیں اور اس بات کا اندازہ اب نون لیگ کو ہو بھی گیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے عوام کا جمع غفی خان کے لونگ مارچ کا حصہ بنے گا اور عوام کو روکنے کے لئے پنجاب کے قاتل رانہ سنالا کا ٹاسک سونپ دیا گیا تازہ اطلاعات کے مطابق رانہ سنالا کہتے ہیں امران خان لونگ مارچ کے لئے منصوبہ بنا رہے ہیں وہ لونگ مارچ کے حربے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تاہم لونگ مارچ کو روکنے کے لئے وزارت داخلہ نے موسر حکمت عملی بنائی ہے لونگ مارچ سے نمٹنے کے لئے سیکیورٹی فورسز تیار ہیں اور اگر ایک بار جتھے کو اسلام آباد داخلے کی اجازت دی تو یہ سلسلہ بن جائے گا اس لئے ہم پوری طاقت سے جتھے کو روکیں گے امران خان کہتے ہیں رانہ سنالا کو ہمارے ارادوں کا پتہ نہیں تو ہمیں امران خان کے ارادوں کا پتہ ہے امران خان نے لونگ مارچ کا اعلان کیا تو ناکام بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے امران خان کا سائفر والا معاملہ بھی فروڈ تھا اور وہ تو قوم کے ساتھ کھیل رہے تھے امران خان نوجونوں سے حلف لے کر کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے حقیقی آزادی کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ امران خان بے بنیاد باتیں کرتے ہیں وزر داخلہ نے کہا کہ امران خان کہتے ہیں ضمیر فروشوں کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرتے اور امران خان خود کو نیٹ اینڈ کلین سمجھتے ہیں امران خان کسی کو چورت اور کسی کو ڈاکو کہتے ہیں اور عدم اعتماد سے بچنے کے لئے امران خان خرید و فروخت کرتے رہے ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ امپورٹر سرکاہ طاقت میں اس حد تک چور ہو گئی ہے کہ کسی کے جان لینے سے بھی گریس نہیں کر رہی اپنے ایک تازہ بیان میں امران خان نے چونکاں دینے والا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قتل کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو قوم چار لوگوں کو کبھی معافت نہیں کرے گی مجھے کچھ ہوا تو ٹیپ ریلیس ہوگی جس میں چار لوگوں کے نام پوری قوم کے سامنے آئیں گے ان چار لوگوں کو میری قوم معافت نہیں کرے گی چار لوگوں نے مجھے مروانے کا فیصلہ کیا ہے اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ مذہبی جنونی نے قتل کیا موجودہ حکمرانوں نے نیب ایف آئی اے پر اپنے لوگ بٹھا کر کیسز ختم کر رہے یا صرف اپنی کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں یہ ہر طرف مار کھا رہے ہیں اور جالی آڈیوز بنائی گئی ہیں آڈیوز لیگ کی جا رہی ہیں نون لیگ نے جالی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس کے ماہر مریم نواز ہیں میرے خلاف پلیننگ کرنے والے ناکام ہو جائیں گے دوسری طرف یہ بھی چامگوئیاں ہو رہی ہیں کہ مفتا اسماعیل کے بعد شہباز شریف کو بھی پاویلین بھیجا جا رہا ہے ترجمان خیبر پختونخواہ حکومت بیریس سے سیف نے کہا کہ مفتا اسماعیل کو گھر بیجنے کی منصوبہ بندی کرنے والے شہباز شریف بھی اب بہت جلد اپنے گھر کا راستہ دیکھیں گے اور مریم نواز ان کے جگہ وزارت عظمہ کا منصب سنبھالیں گی بیریس سے سیف کا کہنا ہے کہ لندن پلین کے تحت شہباز شریف کے چھٹی ہونے والی ہے اس پلین کی مرکز کردار مریم نواز والد اور دیگر اہم خیال ہیں مریم نواز کو عوام اور ملک پر مسالت کرنے کی تیاری ہو رہی ہے قیسز ختم کروانا پاسپورٹ ملنا اور لندن جانا مانی خیص ہے پی ٹی آئی چیئرمن پارٹی کارکنوں سے کہہ چکے ہیں کہ وہ وزیعظم شہباز شریف کے زیر قیادت موجودہ مخلوط حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فیصلہ کن لانگ مارچ کے لیے تیار رہیں حالی دنوں میں ملک کے کچھ ازلامی پی ٹی آئی حامیوں اور رہنماؤں سے حلف لیا گیا کہ وہ حقیقے ازادی مارچ کے لیے ہر قربانی دیں گے حکومت نے پی ٹی آئی چیئرمن کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے قبل گرفتار کہنے کے لیے پلین بی بھی تیار کیا ہے دوسری جنب آصف یا زداری نے اتحادی حکومت کو عمران خان کی گرفتار یا گھر میں قید کرنے کے سخت مخالفت کی ہے ذرائع کا کہنا کہ پیپرس پارٹی حکومت کے اس اقدام سے سخت خلاف ہے اور شہباز شریف کو اس اقدام سے روک رہی ہے ناظرین امران خان نے اتحادی حکومت کو للکار دیا ہے جس کے بعد شہباز شریف کے نہ صرف راتوں کے نیندے حرام ہوئی ہیں بلکہ انہیں اب اپنے بند ہونے والے کرپشن کیسز کے کھلنے کا بھی ڈر ستانے لگا ایک طرف خان صاحب کے گرد حکومت کا گیرہ تنگ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جنب سے یہ اطلاعات ہیں کہ امران خان کے اسٹیبشمنٹ سے نہ صرف رابطے بہتر ہو رہے ہیں بلکہ سیاست میں شاندار واپسی کی امید بھی روشن ہو گئی ہے یہی بعد اب امپورٹ حکومت کو کھٹک رہی ہے جس کو بروقت سنبھالنے کے لئے امران خان کو آڈیو لیگز کے جنجٹ میں پھنسایا جا رہا ہے اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امران خان کے خلاف ہارس ٹریڈنگ سے متعلق بھی ایک آڈیو لیگ ہوئی ہے دو ہفتوں کے دوران امران خان کی تیسری آڈیو لیگز سامنے آ گئی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ تینوں آڈیوز امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے سے پہلے کی ہیں اور یہ بات جد اس وقت ریکارڈ کی گئی جب امران خان وزیعظم ہاؤس میں مقیم تھے افشان ہونے والی گفتگو میں وظاہر امریکی سازش سائفر اور تحریک ادم اعتماد سے متعلق تحریک انصاف کے بیانیے کو دھچکہ پہنچا ہے اگر جا پی ٹی اے کا اسرار ہے کہ ان لیگز سے اس کے موقع کی تائد ہوتی ہے تہم اہم بات یہ ہے کہ تین میں سے دو آڈیو لیکس جمعہ کے دن سامنے آئیں پچھلے جمعہ کو سامنے آنے والی لیکس میں امران خان کو اپنے وزرہ اصد عمر اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ سائفر کے حوالے سے منصوبہ بندی کرتے سنا گیا تھا اس جمعہ کو سامنے آنے والی آڈیو میں وہ عراقین اسمبلی کی خرید و فروخت کی بات کرتے سنائی دیتے ہیں امران خان کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ وہ پانچ ایم این ایس خرید رہے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ کوئی شخص انہیں مزید پانچ کی حمایت حاصل کر دے گا اس آڈیو میں انہیں کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اس کو کہیں گے کہ اگر وہ ہمیں پانچ اور لے دے دس ہو جائیں تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے ریکارڈ شدہ گفتگو سے یہ واضح نہیں کہ اس سے امران خان کی مراد کیا ہے امران خان اپنی پچھلی دو آڈیوز مستند ہونے کی تصدیق کر چکے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آڈیوز لیگ کرنے میں حکومتی جماعت یعنی کہ مسلم لیگ نون ملاویس ہے